بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو اینتر بلوگ لائف اید دعا تو کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں اور آپ سب کے گھر والے آئی ہوکے ہر جگہ امن امان اور صحت و سلامتی ہوگی آمین زمامین چونکہ کل عید ہے اور ہم سب کا اگلا دن اور بلکہ آج ہی سے ہمارا ہماری مصروفت شروع ہو جانی ہے بلکہ ہو گئی ہوگی ابھی سے تو جیسے کہ میں اپنے لحاظ سے بھی کہہ رہی ہوں اور آپ سب لیڈیز یا جو بھی ہیں میری بہنیں ہاتھ پاؤں بلکل برائٹ ہو جائیں گے اور بڑے خوبصورت لگیں گے رمیمبر کہ گورا پانی سب کچھ نہیں ہوتا لیکن مین پوائنٹ ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے جل جو ہے ساف شفاف اور ساف ستری نظر آنی چاہیے تو چلیے اپنی ریمیڈی کی طرف تو اس میں میں آپ کو ایک چیز واجہ کر دوں کہ جن کی اویلی سکین ہے وہ بھی ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں اور درائی سکین والی بھی تو جن کی اویلی ہے پہلے میں ان کا آپ کو بتاؤں گی اسی میں تھوڑا بہت چینجز کر کے تو دونوں ٹائپ کی سکین کے لیے میں نے ایک فوری اور بلکل بلکل ریمیڈی ہے بلکل صرف پندرہ سے بیسمنٹ میں کچھ بھی نہیں کرنا صرف ایک چیز میں ایک دو چیزیں آپ ایٹ کریں گے جو میں آپ کو بتا دوں گے اور یہ بلکل آپ کو کچھن سے ہی مل جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یوگرٹ یوگرٹ جو ہے ہمیں اگر دھرتا مل جائے تو سب سے بہتر ہے لیکن جس طرح آج کل بازار میں آ رہا ہے بلکل پتلا سا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بلکل آسان ترکیب بتاتی ہوں یہ کہ آپ کو ململ کا یا لون کا کپڑا لیں اس میں دھنی ڈالیں ایٹ کریں اور اس کو پوٹلی سی بنا کے بلکل اس کو سکویز کریں پانی اس کا ہٹا دیں اس کا پانی ہمیں نہیں چاہیے اور باقی ہمیں اس طرح کا دھنی مل جائے گا تھک سا پیس اور اس کے بعد ہمیں وائٹنگ پاوڈر چاہیے جو کہ میں نے پہلے سے اس ڈبی میں رکھا ہوا ہے لیکن اگر کسی کے پاس وائٹنگ پاوڈر نہیں ہے تو وہ آلو کا سٹریچ یوز کر سکتی ہے آلو کا سٹریچ بھی نہیں ہے تو آپ چاول کا آٹا استعمال کر سکتی ہے چاول کا آٹے کے لیے بزاز یہ ایسی نہیں مل جاتا ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی ہے تو اس کو آپ گرائنڈر میں ڈالیں چھوڑے سے چاول اور کوئی اس کو پاوڈر بنا لیں اور تھوڑا سا چھان لیں اس کو چلنی میں یا ململ کے کپڑے میں اسی طرح اور اس کو آپ کا باریک ساکو سٹریچ سا مل جائے گا ٹھیک ہے میں ایک فیس کے ساپ سے چار بھوت ہوں گی تو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس میں آپ پہلے تو پیس کے ڈال لیں تو یہ جلدہی ڈیزولل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی ڈال رہی ہوں اس طرح سے کر کے ہم نے چار ڈال کے ڈسپرین تو یہ دیکھئے میں نے چار سے پانچ ڈسپرین اس میں ڈالی ہیں یہ دیکھیں یہی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کیمرا زوم کر کے آپ کو نظر آئے تو یہ میں اس میں چار ڈسپرین اور دہیں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اولی سکن کے لیے اور اپنی سکن والوں کے لیے بیس ریمیڈی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اچھا ہم آپ کو ایک اور چیزی بتائیں کہ اس میں آپ نے میٹرل کا سپون یوز نہیں کر اس لیے میں یہ پلاسٹک کا سپون لیا ہوا ہے اسی سے ہم اس کو یہ دیکھیں جیسے آپ ڈسپرین ڈال لیں گے اس میں یہ دیکھئے یہ جھاک سی بننا شروع ہو جائے گی اور یہ ڈیزولڈ ہو جائے گی اور اس کی نشانی ہے جب آپ کا یہ فیس پیک اور ہینڈ پیک جو بھی ہے اگر آپ اس کو ہاتھوں پہ بھی لگانا چاہیں تو یہ بیسٹ ہوگا تو یہ دیکھئے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اس طرح پھول جاتا ہے جیسے ہم نے اس میں کوئی سوڈا یا کچھ ایٹ کیا ہے لیکن اس میں صرف دہیں ہے دہیں بھی میٹھا ہے یہ نہیں کہ کوئی کھٹا آپ نے یوز کرنا ہے میٹھا دہیں لے کے اور اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طرح اپنے دہیں حاصل کرنا ہے مطلب وہ آپ کو بلکل ہی ٹھک سا مل جائے گا اگر دہیں بزاروں میں بہت پتلاہ رہا ہے گھر کا بناوا دہیں وہ تو بیسٹ ہے نہیں تو پھر اسی طریقے سے آپ لوگ لینا ہے دہیں نکال لینا ہے کپڑے میں ڈال کے چھان لینا ہے یا سکویز کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا جھاگ بن گیا ہے اب اس کو ہم کسی برش کے مطل سے لگائیں گے چونکہ میری اپنی فری اور اویلی سکن نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے ہینڈ پر لگا کے دکھا سکتی ہوں اس کو ہم اس طرح ماسک کے صورت میں لگائیں گے یہ دیکھیں ٹھک ٹھک سے اپلائے کر لینا ہے جہاں پر آرنیون ٹون سکن ہے کئی سے ہماری ساملی ہوتی ہے کئی سے گوری ہوتی ہے کئی سے یلو یلو سا ٹیکسٹر آ رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں پر ہم نے ڈبل اپلیکیشن کر لینا ہے پانچ منٹ تک لگا کے ڈبل اپلیکیشن کرنی ہے پانچ منٹ تک جب کھلکا یہ خوش پونے لگے تو اس کے اوپر ہم نے ڈبل لگا لینا ہے ایک دفعہ کے لیے آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا پانچ منٹ تک آپ اس کو لگائے رکھیں گے پانچ منٹ پیلے لگائیں گے اس کے بعد ہم ڈبل اپلیکیشن کریں گے پانچ منٹ تک اس کو لگائے رکھیں گے جب یہ ڈرائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو سادے پانے سے ریموو کر کے صبح اپنے سابن سے مو دونے اور آپ کو فرسٹ اپلیکیشن میں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ کوئی ریمیڈی ہے اور آپ لوگ مجھ سے کمیٹمس شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو اب چلتے ہیں میں آپ کو ڈرائی سکن والوں کا بتاتی ہوں کہ اس چیز کو ہم نے ضائع ہی نہیں کرنا اسے میں ہم دوبارہ کیا چیز ایسی ملائیں گے کہ جو ڈرائی سکن والوں کے لئے بھی بہترین ثابت ہوگی اور ان کی سکن بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور گلائنگ دکھائے دے گی تو چلیے دوسری ریمیڈی کی طرف جو کہ ڈرائی سکن والوں کے لئے یہ ان کے لئے بڑے یوسفل ریمیڈی ہونے والی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم نے دہی میں صرف ڈسپریم یوس کر کے چار سے پانچ گولیاں آپ اپ ڈرائی سکن والوں کے لئے بھی ڈرائی سکن والوں کے لئے بھی یہی ریمیڈی یوس ہوگی یا پاورڈ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو بس ڈالیں گے ایک منٹ پویٹ کریں گے اور وہ ڈیزول ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو پلاسٹک سپور سے مکس کر کے پانچ منٹ کی اپلیکیشن پہلے کی اور بات کی پانچ منٹ کی ہے اسی طرح ڈرائی سکن والوں کے لئے بھی یہی ریمیڈی یوس ہوگی فرق اس میں اتنا ہے کہ اس میں آدھا چمچ جو ہے نا وائٹنگ پاورڈر ڈالیں گے اچھا ریمیبر اگر وائٹنگ پاورڈر ایزی لی کئی نہیں ملتا جیسے بڑے بڑے شہروں یا شہروں میں تو مل جاتا ہے لیکن عام تفردیات یا گاؤں میں نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ آلو کا سٹرٹ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہے آپ نے آلو میش کرنے اور ان کا پانی تھوڑی دیر کے لئے رہ دیں آدھے گھنٹے اور باقی پانی اس کا پھین دینا ہے اور اس کی تیرے میں ہی اس طرح کا پاورڈر جم ہو جائے گا اس کو دھوپ میں سکا لینا ہے تو آلو کا سٹرٹ تیار ہو جائے گا اچھا یہ وائٹنگ پاورڈر ہے ہم آدھا ڈالیں گے تو میں آدھا چمچ یہ بھی لے کہ اس میں اسی سپون سے مکس اپ کر دوں گی اور ڈرائ سکن والوں کے لئے ایک اور چیز بھی اس میں ڈالیں گی وہ یہ ہے کہ اس میں دو کیپسول ایوی اون کے ڈال دیں یا ویٹامین ا کے ایوی اون چونکہ زیادہ ایزی لی مل جاتے ہیں تو یہ ہی بیسٹ رہتے ہیں اچھا کسی بھی جو ہے آپ کسی بھی سائز کے کیپسول کر سکتے ہیں یہ میں نے دو انکلوڈ کر دیں جلدی سے آپ مکس اپ کر کے اس کو یہ دیکھیں لیکن یہ دیکھیں کہ وہ زیادہ رنی ٹیکسٹر نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ پیسٹ کی طرح ہے اسی طرح اگر تھوڑا سا زیادہ رنی ہو بھی جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا بیچ میں چاولو کٹا مزید ایسی جیسے میں آپ نے دیکھا ہوگا دو چیزیں مکس کر کے اگر وائٹنگ پاوڈر نہیں ملتا تو آپ رائس پاوڈر یوز کر سکتے ہیں تو میں کبھی آپ سے غلط بیان ہی نہیں کرتی چلیئے جی اسی طرح اپلیکیشن بھی سیمپل سی ہوگی کہ پہلے ہم اس کو اپلائے کریں گے فیس ہینڈ پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں چونکہ فیس میرا ہیڈن ہے تو میں آپ کو ہاتھ پر اپلائے کر دکھا رہی ہوں اور یہ انسٹنٹ گلو انسٹنٹ بیوٹی اور برائٹنس کے لئے اس سے آپ کی بیوٹی بھی انہائنس ہوگی اور برائٹنس بھی سامنے آئے گی اور یہ بلکل میں آپ کو غلط ریمیڈی کبھی بھی نہیں بتاتی آپ کو خود اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا ایک دفعہ کی اپلیکیشن سے ہی جو جو لوگ اپنے سے اپلائے کریں گے مجھے اپلائے کریں گے اس طرح ہم لگائیں گے پہلے والی ریمیڈی کی طرح ہی اپلیکیشن کر کے پانچ منٹ تک ویٹ کریں گے اس کے بعد صبح اور کہ آپ نے صبح سابون سے مو دھو لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چیرے پر کتنا انسٹنٹ گلو اور ایک خوبصورتی سی آپ کو نکھار اور خوبصورتی فیل ہوگی تو کل کی اید ہے اس لئے میرے طرف سے تمام بہنوں تمام بہن بھائیوں کو میرے طرف سے اید کی بہت بہت مباری بار آپ بھی اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خاص خیال رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اب اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور میڈی میں اللہ حافظ